اسلام علیکم دوستو اپنے نیچ فیڈو ایک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کافی اہم جو ہے ایک معلومات کے لیے دوستوں نے کمنٹ کیا ہے کہ کون سا ملک زیادہ بہتر ہے جہاں پہ انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو جانا چاہیے ان دو ممالک کا جن کا پوچھا ہے وہ ہے اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ یہ دونوں ملک آپ کو معلوم ہے کہ جو کنٹینینٹ ہے وہ اسٹریلیا میں واقعہ ہیں اور ان دونوں مالک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے کبھی ایک ملک ہوا کرتے تھے اس کے بعد جزیرہ نمہ ملک جو خطہ ہے اس کو نیوزیلینڈ کا نام دے دیا گیا اور جو دوسرا خطہ ہے اس کو اسٹریلیا کا نام دے دیا جو کی آئس لینڈ بیگیسٹ آئس لینڈ آف دا ورلڈ میں سے ایک ہے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو اگر آپ کمپیر کریں گے فار ایجوکیشن پرپس تو انٹرنیشن سٹوڈن کے لیے جو بیسٹ آفشن ہے دونوں کنٹریز کو اگر کمپیر کریں گے تو وہ ہے اسٹریلیا اس کی کیا وجہ ہے اسٹریلیا جو ہے وہاں پہ مور اپرچونٹیز ہیں اس کے لاز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گریجویشن کے بعد آگے پی آر کی چانسیں جو ہیں وہ اسٹریلیا میں زیادہ ہیں اور اس کے بعد اپرچونٹیز اسٹریلیا میں زیادہ ہیں جیسے آپ سٹوڈی کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ آفشن رہتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی ایکسپیرینس گین کریں جو کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس کے بعد وہاں پہ جاب سٹارٹ کریں اس کے بعد آپ پی آر کی طرف جائیں اور اس کے بعد آپ اگر اسٹریلیا کی نیشنالٹی لینا چاہیں تو اس کی طرف جا سکتے ہیں لیکن نیوزی لینڈ میں کمپیر ٹو اسٹریلیا اس وجہ سے مواقع کام ہے ایک جو چھوٹا ملک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو انسٹیٹیوٹ ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے وہ اس طرح سے ان کی رینکنگ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر ان کی ڈگریز کی رینکنگ جس طرح سے اسٹریلیا کی ہے اس وجہ سے جن کے پاس یہ دو آپشن ہو اور وہ چوز کرنا چاہیں تو ان کو لازمی طور پر اسٹریلیا چوز کرنا چاہیے کمپیر ٹو نیوزی لینڈ ٹو نیوزی لیول پر اسٹریلیا کی ہے 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 موسیقی